موسیقی پاکستانی میوزک انڈسٹر کا بہت بڑا نام جو ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں خوشحال گھرے لو زندگی گزار رہی ہیں کامیاب سنگر جس نے اپنے اروج پر ہی کیریر کو الویدہ کہہ دیا بہت کم وقت میں بےپنا شہرت اور عزت سمیٹی پاکستانی فلم انڈسٹر کی بہترین پلی بیک سنگر نحید اکتر کی ذاتی زندگی فنی سفر پر تفصیلاً بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ نحید اکتر 26 ستمبر 1956 کو ملتان کے ایک متوست گھرانے میں پیدا ہوئی گلوکاری کا شوق بچپن سے ہی تھا اس شوق کو لیے ریڈیو پاکستان ملتان پہنچ گئی بہت چھوٹی سی عمر میں گلوکاری کا آغاز کر دیا ستر کی دہائی کی شروعات میں ریڈیو سے مبستہ ہو گئی ریڈیو کے مختلف پروگرامز میں ملی نغمے، حمد اور ناتے پڑا کرتی تھی تقریباً دو سال ریڈیو سٹیشن ملتان سے مبستہ رہی پھر آپ پر اس وقت کے مشہور و مروف میوزک ڈریکٹر محمد اشرف کی نظر پڑی انہوں نے ہی آپ کو پی ٹی وی میں مطارف کروایا نسار بزمی اور محمد اشرف ان دونوں نے پی ٹی وی میں نحید اکتر کو مطارف کروایا یہاں سے نحید اکتر کے فنی سفر کا آغاز ہوا پی ٹی وی میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو نکھارنے اور میوزک کو سمجھنے کا موقع ملا انیس سو بہت تر میں پی ٹی وی سینٹر اسلام آباس سے لوگ تماشا پروگرام سے اپنے فنی سفر کا بقاعدہ آغاز کیا تو فیل نیازی کے ساتھ ایک پنجابی گانا گایا یہ گانا بہت مشہور ہوا اور اسی گانا نے نحید اکتر کو پہچان بکشی پھر پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہو گئیں کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا پھر انیس سو چوہتر میں فلم انڈسٹر میں بطور پلی بیک سنگر قدم رکھا میوزک ڈریکٹر محمد اشرف نے ہی آپ کو فلموں میں بھی مطارف کروایا پہلی فلم کا نام تھا ننہ فرشتہ جو انیس سو چوہتر میں رلیس ہوئی یہ وہ دور تھا جب بنگلہ دیش بن چکا تھا اور پاکستان کی مشہور مروف سنگر رونہ لیلہ پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی نحید اکتر کو رونہ لیلہ کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا کیونکہ اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹر کو رونہ لیلہ کا متبادل درکار تھا یوں نحید اکتر نے فلموں میں بطور پلی بیک سنگر اپنے فنی سفر کا آغاز کیا پھر وقت نے ثابت کیا کہ نحید اکتر کے خود کی الگ پہچان اور آواز ہے نحید اکتر کو بطور پلی بیک سنگر فلموں میں اتنی کامیابی ملی کہ ملکہ ترنم میڈم نور جہان کے لیے نحید اکتر کو خطرہ سمجھا جانے لگا مگر حقیقت میں ایسا ناممکن تھا کیونکہ میڈم نور جہان کی مقبولیت کامیابی اور آواز جس کا برسگیر پاکو ہند میں کوئی سانی نہیں پھر اسی سال انیس سو چوہتر کے آخر میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا شما جس میں بہت بڑی کاس شامل تھی اور پہلی بار نحید اکتر نے استاد مہدی حسن کے ساتھ مل کر گائی کی یہاں سے نحید اکتر کو بریک تھروں ملا فلم سوپر ہٹ ہوئی جو کئی ہفتے سینما گھروں کی زینت بنی اسی فلم نے نحید اکتر کو بامے اروج پر پہنچایا اس فلم کے گانے بہت مشہور ہوئے جس کے بول ہیں کسی مہربانے آکے میری زندگی سجا دی میوزک ڈریکٹر محمد اشرف نہیں نحید اکتر کی گائی کی اور آواز کو نکھارا نحید اکتر نے ہر فورمیٹ میں ہر طرح کے گانے نات، حمد، قوالی، ملی، نگمے پنجابی اور اردو سانگز گائے انیس سو پجتر کی شباب کرانوی کی فلم میرا نام ہے محبت جو اپنے وقت کا ماسٹر پیس تھا یہ فلم سپر ہٹ ہوئی جس کے گانے بھی بہت مقبول ہوئے احمد رشدی، مہدی حسن اور نحید اکتر اس فلم کے گلوکار تھے اس فلم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ فلم چائنہ میں بھی ریلیز ہوئی اور غلام مہیدین اور بابرا شریف کے مجسمیں وہاں نصب کیے گئے اس فلم کے گانے بھی وہاں بہت مشہور ہوئے جن میں صدا باہر گانا جو نحید اکتر کی آواز میں تھے تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہمتم کہانی محبت کی زندہ رہے گی اگر نحید اکتر کے سپر ہٹ سانگز کی بات کی جائے تو ان میں چند گانوں کے الفاظ ہیں کسی مہربانے آکے میری زندگی سجا دی میرے دل کی دھڑکنوں میں نئی آرزو جگا دی بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں یہ سانگ مہندی حسن اور نحید اکتر کا سپر ہٹ سانگ ہے سہیلیے نی پیار پیار من ہویا اس گانے میں ملکہ ترنم نور جہاں اور نحید اکتر نے دونوں نے ایک ساتھ گایا جو کہ بہت سپر ہٹ ہوا اور اپنے وقت کا مشہور مروف گانا تھا یقین کہ آئیں گی راتا کبھی اس کے علاوہ پاکستان کا مشہور ملی نگمہ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم نحید اکتر نے پانچ سو کے قریب فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا اسی کی دہائی نحید اکتر کے کیریئر کے اروج کا دور ہے اس دور میں نور جہاں کے بعد نحید اکتر کو ہی بہترین سنگل سمجھا جاتا تھا بے شمار سپر ہٹ فلمیں نحید اکتر کی آواز میں کامیاب ہوئیں بہت کم وقت میں بے پناہ شورت سمید نوے کی دہائی کی شروعات میں جب نحید اکتر اپنے کیریئر کے اروج پر تھی تو نحید اکتر نے اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کیا کچھ وقت کے لیے کیریر کو چھوڑا اور ازواجی بندن میں بند گئیں نحید اکتر کی شادی معروف صحافی لکھاری اور فلم ڈائریکٹر آصف علی پوتا سے ہوئی جس میں سے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں نے پسند کی شادی کی اپنی ازواجی زندگی میں اس قدر مصروف رہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلوکاری کو خیر بات کہہ دیا کئی سال میڈیا سے دور رہیں تمام تر وقت اپنی گھریلو زندگی کو دیا نحید اکتر کی فنی خدمات کو مانتے ہوئی حکومت پاکستانے دوہزار ساتھ میں پرائیڈ اور پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ تین نگار ایوارڈ دو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ لکس ٹائل ایوارڈ پی ٹی وی ایوارڈ سمیت نیو دلی انڈیا کی جانب سے بھی بیسٹ گزل سنگل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ بھی بے شمار ایوارڈ مل چکے ہیں اب بات کرتے ہیں نحید اکتر کے سکینڈلز کے بارے میں شوپس انڈرس میں جب بھی کوئی اروج کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو مختلف سکینڈلز منظریاں پر آتے ہیں شہرت جہاں دولت پیسہ عزت دیتی ہے وہی پر سکینڈلز کی بھی بھرمار ہوتی ہے اپنے کیریر کے اروج پر نحید اکتر اور پاکستان کے مشہور و معروف سیاستان یوسف رزا گلانی جو کہ پاکستان کے سابقہ وزیراعظم بھی رہے ان کے ساتھ سکینڈل منظریاں پر آیا یہ بھی سنا گیا کہ دونوں نے شادی بھی کر لی ہے مگر بہت جلد طلاق ہو گئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یوسف رزا گلانی ان شادی کے چند دن بعد ہی طلاق دے دی لیکن اگر ان باتوں کی تصدیق کرنے کی کوشش کی جائے تو آخر میں کچھ بھی نہیں نکلتا یوسف رزا گلانی یا نحید اکتر کی جانب سے کبھی بھی اس شادی کے تصدیق نہیں کی گئی نہ ہی دونوں کے قریبی حلقے اس بات کی توسیق کرتے ہیں یہ صرف سکینڈل اور الزمات ہیں حقیقت کیا ہے اللہ کی ذات جانتی ہے نحید اکتر نے آصف علی پوتا سے جو شادی کی وہ ماشیلہ ان کے شہر کے آخری سانس تک قائم رہی دونوں نے بہت خوشحال ازواجی زندگی گزاری دونوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے اور دونوں کے دو بچے بھی ہیں جن میں سے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے مگر افسوس آصف علی پوتا صاحب نو جولائی دوہزار سترہ کو اپنے خال کے حقیقی سے جاملے یقیناً یہ نحید اکتر کے لیے بہت بڑا اور عظیم صدمہ ہے اللہ پاک ان کے شہر آصف علی پوتا کی مغفرت فرمائے اور پاکستان کی اس لیونگ لیجنڈ کو سیدو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے نحید اکتر پاکستان کا روشن چہرہ ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ ان کو پیار کرتے ہیں لاہور میں اپنے بچوں کے ہمراہ پور اصائیز زندگی بسر کر رہی ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن لیت فواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ پاکستان کے سینکڑوں فنکاروں کے متعلق جانکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بائیوگرافی کے نام سے پلیئر لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے پرانے فنکاروں کے متعلق تفصیلن جانکری حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں